بولی وڈ کے چہتے بھائی سلمان خان نے کرن جوہر کے ٹاک شو کافی وید کرن میں اپنی ورجنیٹی کے بارے میں چونکانے والا خلاصہ کیا۔ انہوں نے ورجن ہونے کی بات سویکار کی اور شادی کے لیے خود کو سرکشت رکھنے کے اپنے فیصلے پر زور دیا۔ اس نے ان کے رہس سمہ پریم جیون میں ایک آشری جنک موڑ لا دیا اور صحیح مہیلہ کے انتظار میں ان کے دھیرے کو اجاگر کیا۔ ایک انہے اپیسوڈ کے دوران سلمان کے بھائی شو میں ان کے ساتھ شامل ہوئے اور ان کی ورجنیٹی کے بارے میں مزاک کرتے ہوئے مزاک جاری رہا۔ بولی وڈ کے چہتے بھائی سلمان خان صرف اپنی فلموں کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی نجی زندگی کے لیے بھی جانے جاتے ہیں خاص طور پر اویواہت رہنے کے ان کے فیصلے کے لیے۔ کرن جوہر کے ٹاک شو کافی وید کرن زیو واس میں ان کے ایک شو کے دوران ایک یادگار پل سامنے آیا جہاں دبنگ سٹار نے ایک چونکانے والا کھلاسہ کیا اور سلمان خان کے جنم دن سے بہتر اس بارے میں بات کرنے کا دن اور کیا ہو سکتا تھا۔ شو کے چوتھے سیزن کے دوران ایک کھلی باتچیت میں کرن جوہر نے سلمان خان سے ان کی ورجنیٹی کے بارے میں سوال کیا۔ دراصل کرن جوہر نے جب سلمان سے ان کے ریلیشنشپ کے بارے میں بات شروع کی تو باتوں ہی باتوں میں سلمان بولے کہ وہ ابھی تک ورجن ہیں۔ اس پر خود کرن جوہر بھی شوکٹ ہو گئے تھے۔ گوھر طلب ہے کہ سلمان خان کی عمر سینٹالیس سال ہو گئی ہے اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ورجن ہیں۔ کرن نے اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے سلمان سے کئی بار یہ بات پوچھی اور ہر بار سلمان نے یہی جواب دیا کہ وہ ورجن ہیں۔ اس کے بعد کرن نے سلمان سے ان کے پچھلے ریلیشنشپ کے بارے میں پوچھا تو سلمان نے جواب دیا کہ ابھی تک وہ کسی بھی طرح کے ریلیشنشپ میں نہیں رہے ہیں۔ انہوں نے ایشوریا اور کیٹرینہ کو بھی اپنا اچھا دوست ہی بتایا۔ ویسے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ وہ سنگیتہ کے ساتھ شادی کرنے جا رہے تھے لیکن بعد میں ان کا الگاو ہو گیا۔ ویسے سلمان کے اس طرح کے خلاصوں سے ہر کوئی شوکٹ ہے۔ ابھی نیتہ کے جواب نے درشکوں کو آشچر یا چکت کر دیا کیونکہ انہوں نے سویکار کیا کہ وہ کنوارا ہیں تتھا اس بات پر بل دیا کہ وہ سویم کو ویواہ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اس خلاصے نے ان کے رہس یمائے پریم جیون میں ایک آشچر یا زنک موڈ لا دیا جس میں سلمان نے کھلے آم اپنی سنگل ستھی تھی اور صحیح محلہ کے اپنے جیون میں آنے کا انتظار کرنے میں اپنے دھہرے کی گھوشنا کی۔ کرن جوہر کے شو پر سلمان دوارا اپنی نجی زندگی پر چرچہ کرنے کے انعے اداہرن بھی تھے۔ بعد کے اپیسوڈ میں سلمان اپنے بھائیوں ارباز اور سوہیل خان کے ساتھ شو کے سوویں اپیسوڈ میں دکھائی دئیے۔ ریپیڈ فائر راؤن کے دوران جب ارباز سے ایک مہینے کے لیے نو سیکس چیلنج کے لیے کسی کا نام بتانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے مزا کیا انداز میں سلمان کی طرف دیکھا۔ ہنسی مزاک کے بعد کرن نے سلمان سے ان کے ورجن سٹیٹس کے بارے میں پوچھا اور ابھینیتہ نے اچھے موڈ میں جواب دیا ہاں کچھ بھی نہیں بدلا ہے۔ مزاک جاری رہا اور سلمان نے مزاکیا انداز میں ٹپنی کی تو آپ بھی؟ اور کرن نے مزاکیا انداز میں جواب دیا میں ہمیشہ سے تھا میں ایک نیا ورشن ہوں ہر دشک ایک ہی کہانی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا سلمان خان کی یہ سپشت اور مزاکیا ٹپنیاں انہیں اور بھی زیادہ پیار پانے میں مدد کرتی ہیں ٹپنی کی